سلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں دہی جمانے کی ریسپی آپ کو دینے جا رہے ہیں جس کے ہم سے ڈیمانڈ کی گئی ہے اور زاکر حسین صاحب نے ہم سے اس کی ڈیمانڈ کی ہے تو سب سے پہلے ہم نے ایک کلو دودھ اپنا گیس پر بلنے کیلئے لگ دیا ہے اور اس میں چھوٹے چھوٹے اوبالانے شروع ہو گئے ہیں اور ساتھ ہی ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم جمائیں گے دہی جمائیں گے مٹی کی پونڈی میں جو کی بلکل سب سے بہجرین سب سے فرش نمبر پر جو آتی ہے وہ اسی کی آتی ہے مٹی کی پونڈی کی اور اس کے بعد جو دوسرا نمبر آتا ہے وہ آتا ہے اسٹیل کے برطن کا تو جب آپ مٹی کی پونڈی آپ کو نہ ملے آسانی سے تو کوئی خبرانے والی بات نہیں ہے اسٹیل کے برطن میں بہت اچھی نہیں ہمتی ہے تو سب سے پہلے جب آپ مٹی کا برطن بازار سے لے کر آئیں تو اس میں پانی بھر کر دیں اور جب اس کا پانی دو انڈ دے تک اس میں چھوڑ دیں پانی بھرنے پانی اس کا پھر پھیکنے کے بعد اور اسے خوشہ ہونے کے بعد اس میں تیر لگا کر دو گھنڈے کے لیے یا تین گھنڈے کے لیے آپ دھوپ میں رہتے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو دھائی جمعانے کی وہ بہت اچھی اور بہت زیادہ اس میں پانی زیادہ یا دودھ آپ کا نہیں خراب ہوگا اور بہت اچھی آپ کی اس میں دھائی جمعگی تو شروع کرتے ہیں دھوپ ہمارے دیکھیں دودھ میں ہمارے امال آگیا ہے اور اس میں ہمیں زیادہ امال نہیں لگانا ہوتا ہے دودھ میں اس کو کیا کریں گے اپنے گیس کو ہم کریں گے کم اور دھائی جمعنے کے دودھ میں کبھی بھی زیادہ امال نہیں لگانا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے دودھ میں پھول کریم دودھ ہونا چاہیے اور اس میں بھول میں پانی نہیں ڈالا ہوا ہونا چاہیے تو دودھ میں ہمارے امال آگیا ہے اب اس کو ہم ڈونگے میں بھریں گے اس طریقے سے اور اپنے برتن میں اوپر سے اس طریقے سے ڈال دیں گے تاکہ ہمارے برتن میں جھاگ دودھ دالنے سے اچھے خاص جھاگ آ جائے جس مردن میں ہمیں دھائی جمعنی ہے اوپلتے ہوئے دودھ کو ہم اس طریقے سے اس میں ڈال دیں گے یہ دیکھئے یہ جھاگ آ چکے ہیں یہ بعد میں کیا ہوگا جب ہمارا دودھ ٹھنڈا ہونے لگے گا اور ہمارا اس پر ملائی کی ایک لیئر آ جائے گی تو وہ لیئر جو ہے وہ جمنے کے بعد بہت ہی اچھی ملائی بن جائے گی اور وہ ہماری دھائی کو بہت ہی اچھا ٹیسٹ بھی دے گی اور اسی طریقے سے ہم اپنا دودھ اس ٹیلی کے برطن میں بھی اس طریقے سے ڈالیں گے اس طریقے سے ہم نے مٹی کے برطن میں ڈالا ہے دودھ کو کافی اچھا ہی سے ڈالیں کہ وہ جھاگ اچھی طرح بن جائے یہ دیکھئے ہم نے کیا کیا ہے اوپر سے دودھ ڈالا ہے اور اس میں ہمارے جھاگ دونوں میں اچھی طرح سے ہو گئے ہیں اگر آپ کو جھاگ کم لگے تو اس کو اس طریقے سے پھینک دیں آپ کسی بھی ڈالیں سے لے کر ڈودھ نکالنے والے ڈالیں سے لے کر اس کو اس طریقے سے پھینک دیں ہماری دہی سے بہت ہی اچھی جمعگی اور اپنے ہی اپنے ہی اپنے ہی آپ ٹھنڈا ہونے دیں ہم اس کو فجن میں ہمارا رکھا ہوا ہے ہم اس کو یہیں پر ہی اسی ٹمپریچر پر ٹھنڈا ہونے دیں گے اور جب ہمارا دودھ ٹھنڈا ہو جائے گا تو اس میں ہم لگائیں گے جامن تو ٹھنڈا ہونے دیتے ہیں اپنے دودھ کو دودھ ہمارا ٹھنڈا ہو گیا ہے یہ دیکھئے اس پہ ملائک کی لیئر آگئی ہے اب ہم کیسے دیکھیں گے ہمیں کتنے گرن دودھ میں ڈالنا ہے تو اس کے لئے ہم اپنے ہاتھ کو اچھی طرح ہمیں دھولیں گے اور ایک سائٹ سے اس طریقے سے ہماری انگلی نہیں جل رہی ہے تو اس کا مطلب ہمارا دودھ بلکل تیار ہے دہی ڈالنے کے لئے تو یہ دہی لئے ہم نے بازار سے لئے ہم نے تو ہمارے اپنے گھڑ کی ہے لیکن آپ چاہے تو بازار سے لے سکتے ہیں تو ہم اتنی دہی لیں گے اور ایک سائٹ سے ڈال لیں گے اور اتنی دہی ہم اس میں بھی ڈال دیں گے ایک سائٹ سے اب ہم کیا کریں گے ہم لیں گے دونوں ایک سائٹ کی پلیٹ ہم نے لی ہے ہم ان کو اس طریقے سے ڈھک کر اور اس طریقے سے ڈھک کر بلکل ان کو راب دیں گے ہم اگر ہمیں شام کے لیے دہی جمانی ہے تو ہم اس کو دوپیر میں جمانی کے لیے تو تقریباً گرمیوں کا دین ہے گرمیاں ہیں اس ٹائم پر مائل کا مہینہ چل آئے جون کا تو یہ ہماری جو دہی ہے یہ ہمیں 5 سے 6 گھنٹوں میں بلکل تیار ملے گی اگر آپ سردیوں میں جمائیں گے دہی تو یہی ٹائمیں بڑھ کے 10 گھنٹے تقریباً ہو جائیں گے تو ہم اسے ڈھر دیں گے اور ہمیں آپ کو دکھائیں گے کہ ہماری 4 سے 5 گھنٹے بعد کیسے دہی جمتی ہے دیکھئے 5 سے 6 گھنٹے ہماری دہی کو ہو رہے ہیں اور گرمیوں کا موسم ہے 5 سے 6 گھنٹے میں ہماری دہی بلکل تیار ہے یہ دیکھئے ایک دم تھک دہی ہماری بلکل تیار ہے اور اب اس کو کھولیں گے ہم یہ دیکھئے ہمارا دہی بلکل تیار ہے تو اب آپ کو ایک بات اور بتانا چاہتے ہیں کبھی بھی تیز دودھ میں بہت زیادہ تیز دودھ میں نہ ڈالیں ایک طرف سے تھوڑی سی انگلی ڈال کر آپ دیکھ لیں اگر آپ کی انگلی جن نہیں رہی ہے اور نہ زیادہ تھندے دودھ میں کیا ہوگا آپ کی دہی نہیں جمیں گی اور جب آپ اس کو زیادہ دودھ میں ڈالیں گے تو آپ کی دودھ فٹ سکتا ہے یا پھر آپ کی دہی بہت زیادہ خٹی ہو جائے گی تو یہ چھوٹے چھوٹے بات ہے دھیان رہنے سے ہماری چیز بہت زیادہ اچھی ہو جاتی ہے اور اسی طریقے سے ہم اپنے دہی کو آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ دیکھئے بلکل ہمارا دہی بلکل تھک اور بہت اچھا میٹھا دہی ہمارا بلکل تیار ہے تو اسٹیل کے بردن میں جمائیں یا پھر آپ مٹی کے بردن میں جمائیں کسی بھی طریقے سے جمائیں اور یہ بہت ہی اچھی جمیگی اور اگر آپ کو لگے کہ پانچ سے چھ گھنٹے بعد کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری دہی نہیں جمتی اور آدھی جم جاتی ہے آدھی نہیں جمتی تو آپ اس کو اسی طریقے سے رہ دیں اور اس کے اوپر کوئی موٹا سا کبڑا ڈھم دیں دو سے تین گھنٹے کے لیے انشاءاللہ آپ کی دہی جم جائے گی تو گھبرائیں نہیں اسی طریقے سے چھوٹے چھوٹے باتوں کو دھیان لکھتے ہوئے آپ اس دہی کو جمائیں انشاءاللہ بہت اچھی جمیں گی ہمیں اپنے دعاوں میں عاد رکھیں ہم اپنے ہمارے چین کو سبسکر کریں اللہ حافظ